شہنشاہ بہت پاندھو کسٹار پور ناستک درندہ شہنشاہ کے مام کھاکے تھو فلم ہاؤسفل فائب میں ہوئی نانا پاٹیکر اور انیل کپور کی انٹری اب دونوں ہی سٹار سے لگائیں گے کھلاری کمار کے ساتھ فلم ہاؤسفل فائب میں اس کومیڈی کا زبردست تڑکہ جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ان دنوں بولی وڈ کے جانے مانے فلم پیڈیوسر یعنی کہ ساجد ناڈیر والا ان دنوں اکشے کمار کے ساتھ اپنی اور ساتھی سال دوہزار پچیس کی سب سے بڑی کومیڈی فلم ہے یعنی کہ ہاؤسفل فائب کی شوٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس فلم کو لے کر ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آتا ہی رہتا ہے اور اس بار فلم کی کاسٹنگ اور ساتھی فلم کی شوٹنگ جز جڑا ہوا بڑا اپ ڈیٹ فائنلی نکل کر سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں ہاؤسفل فائب کی شوٹنگ لگاتار بڑھتے ہی جا رہی ہے فلم میں تقریباً بولی ووڈ سے 30 سے بھی زیادہ ایکٹرز فلم میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں جس کے بعد میکرز نے فلم میں بولی ووڈ کے دو اور ایکٹرز کو جوڑ دیا ہے آپ کو بتا دیں جب اس مووی کے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی تب صرف اکشے کمار اور اتیش دیشموک کو نام نکل کر سامنے آیا تھا پھر بڑھتے بڑھتے فلم کی اسٹاکاشت اتنی زیادہ لمبی ہو گئی جو شاید ہم آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے بھی نہ بتا پائیں پر آپ کو بتا دیں جو فلم کی کاشٹنگ کو لے کر اندروں بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے ان کے مطابق پروڈیسور ساجد ناڈیار والا نے ویلکم تھری کی اسٹاکاشت میں سے انیل کپور اور نانا پاٹیکر کو ہاؤسفل فائب میں انٹری دلا دی ہے آپ کو بتا دیں جہاں یہ دونوں ہی ایکٹرز ویلکم تھری مووی سے گائب تھے تو وہیں ادھے شٹی اور مجنو شٹی کی جوڑی کھلاری کمار کے فانس کو ہاؤسفل فائب میں اس بار دیکھنے کو ملنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ انیل کپور اور نانا پاٹیکر کی یہ جوڑی اس سے پہلے ہم سبھی کو ویلکم اور ویلکم بیک جیسی دھماگیدار کومیڈی موویز میں ایک ساتھ دیکھنے کو ملی تھی جہاں نانا پاٹیکر نے ادھے شٹی کی کردار کو نبایا تھا تو وہیں دوسری طرف انیل کپور نے مجنو شٹی کی کردار کو نبایا تھا اور اب فائنلی فانس کو یہ دمدار کومیڈی جوڑی فلم ہاؤسفل فائب میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اسی کے ساتھ بات کریں کہ کھلاری کمار کی فلم ان کے فانس کو کب دیکھنے کو ملے گی تو آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کی شوٹنگ ان دنوں کافی جورو شورو سے چالو ہے اور میکرز کی طرف سے اس مووی کی ریلیس ٹیٹ کی اناؤسمنٹ بھی کر دی گئی ہے دراصل اس مووی کو میکرز 6 جون سال 2025 کو سنمہ گھروں میں لے کر آنے والے ہیں جو واقعی میں کافی بڑی کومیڈی فلم میں رہنے والی ہے پھلال دوستو ایسے میں اکشے کمار سے جڑی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لئے کمینٹ کر کر ضرور بتائیں اور زادری کھلاری کمار سے جڑے ایسے ہی اپڈیٹس روزانہ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں